تعلیم کرنے سے پہلے اللہ نے جب تک نہیں دیا حضور کو علم غیب اس وقت تک حضور علم غیب نہیں رکھتے تھے مالم یالم میں داخل تھا حضور کے لئے علم غیب پھر اللہ نے تعلیم دی علم الانسان ما لم یالم یہ تو معلوم ہوگا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی وہ نہیں جانتا تھا اس کی تعلیم دے دی یعنی ہر بات جو اس کے علم میں نہیں تھی وہ اللہ نے اسے بتا دی سکھا دی بات ہے نا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کو اللہ نے ہر طرح کا علم دے دیا محسوسات کا بھی علم دے دیا یو عالم غیب نہیں ہیں ہن اشیاء کا بھی ان دے دیا اسما کا بھی ان دے دیا صفات کا بھی ان دے دیا افعال کا بھی ان دے دیا حضرت آدم کو صرف اسما کا ان دیا اور میرے نبی الانسان کو سبحان اللہ وعلم آدم الاسما آدم کو اسما کے کل کی تعلیم دی اسما ناموں کی تعلیم دی حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی نام چوتھے درجے میں ہے نام چوتھے درجے میں ہے سبحان اللہ اپتا گئے آپ پہلے آپ نام سنتے ہیں کہ بھئی رضاولخ آمیری صاحب رضاولخ آمیری نام سنا بلیں نام سنا پہلے نام علم میں آتا ہے یہ کون ہے رضاولخ آمیری ان کا ذکر حافظ فرخان صاحب کر رہے ہیں نواز احمد صاحب کر رہے ہیں ہمارے زاکی رضاولخ آمیری صاحب کر رہے ہیں فلان صاحب کر رہے ہیں فلا مولانا کر رہے ہیں کون ہے یہ نام پہلے آئے ہیں نام ابتدا ہے نام سبان اللہ انتہا ہے مالم یعلم انتہا ہے مالم یعلم سنویں سبان اللہ خواہ و نام اللہ کا ہو خواہ و نام مخلوق کا ہو نام اتبائے اور انتہا ہے ذات اور معلم یعلم میں نام بھی ہے کام بھی ہے صفت بھی ہے صادق بھی ہے وَعَلَّمَا آدَمَا آدَمَا لَسْمَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَبَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَمْبِعُونِي فَقَالَ أَمْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا أَوْلَائِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ صبحانک اللہ علم لنا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا عَلِيمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا آدَمُ عَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا عَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ عَلَمَا خُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا مطلب عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا مطلب عَسْمَائِ قُلْ کیا بات ہے جس کے علم میں ہو وہ علم غیب رکھنے والا ہوتا ہے جب آدم علم غیب والے تو آدم جس کے نور سے پیدا ہوئے وہ نبی علم غیب در سے ملے گئے عرضے کر رہا تھا عرضے کر رہا تھا نام پہلا درجہ اس کے بعد کام فیل اس کے بعد صفت آخری مندی ہے ذات آخری مندی ہے ذات اور یہ نبی کے غلام کا کام ہے کہ استدلال کرتا ہے اللہ کی ذات اور تو اللہ کی ذات سے کرتا ہے میرا مولا علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی اب مولا علی چار یاروں میں ایک یار نبی کا علی سیدوں کا باپ مولا علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانِ گرامی فدائے نامِ علی اب مولا علی چار یاروں میں ایک یار نبی کا علی سیدوں کا باپ ساداتِ گرام کا دادا مخدس دادا مولا علی مولا علی کیا دوا ہے حضرت علی کے تعلق سے حضور کا کیا اشارہ ہے آنا دار الحکمہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنا دار الحکمت وعلی باب میں حکمت کا دروازہ میں حکمت کا گھر حضور پر بانتے ہیں میں حکمت کا گھر حکمت ہے تو مجھ میں ہے جو مجھ میرے میرے دروازے پر نہیں آیا جو میرا نہیں ہوا اسے حکمت کہاں ملی آنا دار الحکمت میں حکمت کا گھر ہوں وعلی باب اور علی اس کے دروازہ ہیں اس حدیث میں تو کوئی کلام نہیں اب ایک اور ایک حدیث ہے اور ایک حدیث ہے انا مدینہ العلم سبحانہ مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں وعلی بابہ اور علی اس کے دروازہ ہیں آپ سمجھ لیں باب مدینہ باب دار الحکمت باب دار الحکمت علی یہ تو صرف مصطفیٰ کا حصہ ہے مولا کائنات مولا متخیان یا علی تم مشکل کو شاہو مشکل بھی آسان کرو عقیدہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ممکن ضرور ہے لیکن واقع نہیں واقع ہے صرف مصطفیٰ کے حصہ ان کے حقوں کے لئے دنیا میں خدا کو دیکھنا میرے لئے بھی ممکن آپ کے لئے بھی ممکن یہ آمین نہیں آمین نہ کہیے لیکن آمین میری تخریف یہ گفتگو جب ختم ہو جائے پوائنٹ ختم ہو جائے تب کریں آمین اگر کہہ سکتے ہیں ابھی نہیں کیونکہ یہاں تو آدم اخو کی گفتگو ہو رہی ہے جواز امکان آدم اخو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا تھا تھا آخیرہ کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت کا دنیا میں خدا کو دیکھے کوئی انسان اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ ممکن ضرور ہے اگر ممکن نہ ہوتا خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا دنیا میں کسی انسان کے حق میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کا جو پہاڑ ہے کوہ تور وہاں چڑھ کے اپنی دنیاوی زندگی میں کیوں کہا ہوتا رب بھاری بھی انظر الہ اور رب نے اسے سن کر جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اے رب مجھے جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اگر ناممکن ہوتا دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا کسی عبد کے لیے کسی انسان کے لیے تو حضرت موسیٰ ایسے محال ایسے محال کا سوال نہ کرتے ان کے محالات کی دعا کرنی حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے دعا کی اے رب مجھے جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں برابر دیکھ رہا ہوں سر کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں بصیرت کے ذریعے سے تو میں تجھے دیکھی رہا ہوں مولا بسارت سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں مولا بسارت سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں اسی دنیا بھی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا کہا لن تاوانی اے موسیٰ اے میرے کلیم اے میرے مقبول پیغمبر تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا یہ نہیں کہا تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا لن تستطیع انترانی لن تستطیع انترانی یہ نہیں کہا تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا یہ لفظ نہیں ہے یہ الفاظ نہیں ہے لن ترانی تُو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا یعنی یہ چیز واقع نہیں ہوگی تیرے حق میں ممکن تو ہے